چنانچہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو وزارت مذہبی امور کی طرف سے بقاعدہ ہدایت ملی ہے کہ تم لوگ کھلم کھلا حکومت کو بھی بشک گالیاں دو اور یہ اعلان کرو کہ اگر زیادہ نے یا گورنر صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم خون کی ندیاں بھا دیں تاکہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ جواز تو آئے ایسے مزید قوانین پاس کرنے کا جن کی روح سے کلمہ لکھنا ایک جرم عظیم سمجھا جائے گا اس لیے ہم جب کھلم کھلا کہتے ہیں تو مجال نہیں ہے پولیس کی کہ ہمارے کو ہاتھ ڈال سکے کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ گالیاں دو اور یہ ظاہر کرنے کیلئے گالیاں دو کہ تمہارا ہمارے سب کوئی تعلق نہیں ایک طرف غورت بچاری کوئی اتنی فکر ہے اپنی عزت کی اور دنیا کی نظر میں ظلیل نہ ہونے کا ایسا خیال ہے کہ اپنے وطن میں گالیاں کھا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کرندے ایسے بے نصیب اور بے حیاء ہیں بچارے کہ جس عزت کی خاطر وہ گالیاں کھا رہے ہیں اسی عزت کو خود اٹھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں گالیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی بتاتے کے لے جا رہے ہیں کہ بیچ میں سے اصل کارستانی کس کی ہے ساجش کہاں پیدا ہوتی ہے کہاں پروش پاتی ہے اور کیوں ہم یہ حرکت کر رہے ہیں ایک طرف وہ اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں دوسری طرف سعودی عرب کی حکومت کو بدنام کرتے چلے جا رہے ہیں اور خرم کھلا یہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت ہمارا ساتھ نام بھی دے تو ہمارا پیسہ تو سعودی عرب سے رہا ہے سعودی عرب کی حکومت کا روب ہے اس ملک پر مجال ہے کوئی جو ہماری بات کو کھال سکے چنانچہ اب یہ باتیں بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ ہمارا تو وزیر مذہبی امور اور سعودی عرب سے برہراستہ لوگ ہے اور اگر ریال صاحب یا جرنیل یا چند سمجھتے ہیں کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے اگر یہ چاہیں بھی تو ہماری بات کو ابراد نہیں کر سکتے کیونکہ اصل طاقت کا جو ایکسس قائم ہوا ہے محور بن گیا ہے وہ ہم اور مذہبی امور کی وزارت اور سعودی عرب یہ برہراستہ لوگ ہے ہمارا اور سعودی عرب کی پیچھے ایک امریکہ کی طاقت موجود ہے اس لیے موجودہ حکومت کی مجال نہیں ہے کہ وہ تل سکے کسی بات سے تو ادھر ان کو بھی بدنام کر رہا ہے موجودہ حکومت کے متعلق تو میں جانتا نہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں کس حد تک کیوں وہ ایسی باتیں ہونے دے رہے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے ان باتوں کا لیکن سعودی عرب کے متعلق تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کلمہ توحیر مٹانے کی کسی سالش میں بھی شریف ہو سکتے سعودی عرب کی حکومت تو وہ ہے جو اس وقت منصر شہود پر ابری جب شرک میں خانہ کعبہ کو چاروں درف سے گھیل گیا تھا جب نہیتی ناروا حرکتیں ہو رہی تھی خانہ کعبہ میں جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا اس وقت ان کے جدے امجد میں عظیم الشان کا نامہ اسلام کی خدمت کے سر انجام دیا کہ مولانا سرزمین حجاز سے وہ آواز بلند ہوئی اور پھیلتے پھیلتے وہ حجاز کی زمین سے باہر نکل کر انگیز کے علاقوں میں پھیلیں اور اتنی عظیم الشان قوت رصیب ہوئی کلمہ توحید کے نتیجے میں کہ آج یہ جتنی دولتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں ساری دنیا میں جتنا ان کا نفوذ ہے وہ تمام تر اگر یہ ادنا سا بھی غور کریں تو کلمہ توحید کی برکت سے اگر توحید کی حفاظت میں یہ اس جہاد نہ شروع کرتے تو ناممکن تھا ان کے لیے خانہ کعبہ پر اور حجاز کی اس سرزمین پر قابض ہونے کا ناممکن تھا ان کے لیے کہ خانہ کعبہ اور حجاز کی سرزمین پر قابض ہو جاتے جہاں سے آج تیل کے چشمیں اگلیں اور ہرگیز بھئید نہیں کہ اللہ جو توحید کے لیے بے انتہا غیرت رکھتا ہے اسی ایک نیکی کے عوض میں کہ کسی زمانے میں ان لوگوں نے کل میں توحید کے لیے سردھر کی بازی لگائی تھی آج ان کو اس قدر بے شمار دولتوں سے نوازا پس کیسے ممکن ہے کیسے ہم یقین کریں کہ سعودی عرب کا یہ خاندان جو توحید کے نام پر قائم ہوا توحید کے نام پر اس نے جو کچھ پایا پایا توحیدی کی برکت اور توحیدی کی خیرات آج تک خاتا چلے جا رہے آج ایسا سر پھرا ہو جائے گا کہ کلمہ توحید مٹانے کی سرشیں خانہ کعبہ سے اٹھیں گی یہ نام ممکن ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں ہمیں تجربہ ہے کہ پاکستان کا مولوی ایک اور قسم کی مخلوق ہے اگر ہر مولوی نہیں تو دیو بندی مولوی کے تو ہم خوب کردار پہ چانتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں جیسے شیر مادر بچہ پیتا ہے اس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں کسی نے مولیر انکوائری ریپورٹ پڑھی ہو تو وہ ان کے کردار کو شاید پہچان سکے اب پڑھ کے دیکھیں کس طرح مولیر اور جسٹس مولیر اور جسٹس کیانی یو ایم دی نہیں تھے اور بڑے عظیم شان جیس تھے ان کی عدالت کے قصے آج تک مشہور ہیں سارے دنیا میں ان کی قوت انصاف اور عدلیہ معاملات میں علم کی شورت ہے بڑی بے باقی اور جرت سے لکھتے ہیں یہ تو بکاؤ لوگ تھے جو ہمیشہ پاکستان کی دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے اور جب بھی پاکستان دشمن طاقتوں سے انہوں نے پیسے حاصل کیے پاکستان کے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بک جاتے رہے وہی لوگ ہیں یہ جو مسجد شہید گنج کے غازی ہیں لیکن عجیب بدقسمتی ہے قوم کی کہ اتنی کچھی یاداشت اتنی کمزور یاداشت کہ ہر دفعہ کو گھولتی چلی جائے لیکن احمدی کی یاداشت تو اتنی کمزور نہیں اس لیے کسی قیمت پر میں یہ ماننے کے لیے تجار نہیں کہ سعودی عرب توہید کل میں توہید کو مٹانے کی سازش میں ان کی پشت پناہ ہی پر کر رہا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہوں ان کو جا کے کچھ اور کہانیاں بتاتے ہوں اس لیے وہ اپنی سادگی میں اور کم علمی میں ان کو ممکن روپیہ دے رہے ہیں اس سے میں انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ ساری دنیا میں جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں اسلام کی خدمت ہو رہی ہے وہ اپنا روپیہ تقسیم کر رہے ہیں جپان تک سعودی عرب کا روپیہ پہنچا ہوا ہے کوریا میں سعودی عرب کا روپیہ پہنچا ہوا ہے ملائشیا میں پہنچا ہوا ہے انڈولیشیا میں پہنچا ہوا ہے بنگلہ دیش میں پہنچ رہا ہے یہ کہ کونے کونے میں افریقہ کے ممالک میں پھیل رہا ہے اور جہاں بھی کوئی مسلمان تنظیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اسلام کی خدمت میں کوئی کام کرنا ہے اور سعودی عرب حکومت کو مطمئن کرا دیتی ہے کہ یہ خدمت اسلام کا کام ہے تو یہ اپنے خزانے کھول دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہم کیسے مان لیں کہ توہید کے علم بردار توہید کی خیرات کھانے والے اس دولت سے جو توہید کے ہاتھوں انہوں نے پائی کلمہ توہید مٹانے میں جدو جہدو جہدو کوشش شروع کرنے ناممکن ہے یہ بات ہو نہیں سکتی یقیناً دھوکہ دیا جا رہا ہے مگر بہرحال یہ ہو رہا ہے آج اس زمانے میں اور ضرورت ہے کہ تمام دنیا کو بتایا جائے اس وقت کیا شکل بن رہی ہے پاکستان کی یقیناً یہ پاکستان کو مٹانے اور صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے نابوت کرنے کی ایک لہتی شیطانی چال ہے کیونکہ یہ تو کوئی مسلمان کمزور سے کمزور بھی ہو کو اتنا علم تو اس کو بھی ہونا چاہیے کہ کلمہ توہید کو مٹانے کی سازش کو خدا کبھی پنپنے نہیں دے سکتا کبھی کانویار نہیں ہونے دے سکتا اگر کوئی ملک اس سازش میں شامل ہو تو ملک پارا پارا کر دیا جائے بگر کلمہ توہید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے جائے اس لیے جب یہ کلمہ پر حملہ کرتے ہیں تو عوام الناس کو پتہ نہیں کہ یہ توہید باری تعالیٰ پر حملہ کر رہے ہیں اور اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں جہاں یہ سازش تجار ہو رہے ہیں اس لیے بہت ہی گندے دن آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اس بدقسمت ملک سے ملک کے لیے جہاں یہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہے ہیں یا محصر آواز نہیں اٹھائی جا رہے ہیں لیکن نہ ان کو پتہ ہے حقیقت میں نہ ان کے سربراہوں اور ان کے مالکوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیر در پردہ کام ضرور کر رہے ہیں ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ایک عظیمشان تظیر الہی ہے جو باطن میں ایک الٹ رو چلاتی چلی جا رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ انٹی احمدیت تحریک کے دنوں میں کھلم کھلا بعض مساجد سے احمدیت کی تائید میں اعلان ہونے شروع ہو جائیں یہ عوام الناف اور صاحب علم طبقے میں جگہ جگہ یہ باتیں شروع ہو جائیں کہ یہ سچ پر ہیں اور ان کے مٹانے والے جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے اپنی جہالت میں اب وہاں قدم رکھ دیا ہے جہاں بات کھل چکی ہے اور ویسا ہی مضمون ظاہر ہو رہا ہے کہ خوب کھل جائے گا لوگوں پر یہ دین کس کا ہے دین پاک کر دینے کا تیرت کعبہ ہے یہ ہر دوار اب تو یہ ہر دوار کی باتیں کر رہے ہیں کوئی زمانہ تھا کہ جب اسلامی حکومتیں سومنات کو مٹانے کے لیے اور کل میں توحید کو مندروں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر اور وادیوں میں اور چٹاموں میں نمائی روشنائی کے ساتھ لکھنے کے لیے اجہاد کیا کرتے ہیں آج یہ رمانہ آگیا ہے کہ سومناتی طاقتیں اسلام کے نام پر کلمے پر حملہ آور ہو رہے ہیں آخر کتنے بھی لوگ غافل ہوں اتنے اندھے بھی تو نہیں چنانچہ اس وقت پاکستان کی اطلاعوں کے مطابق ایک گہری رو چل پڑی ہے بڑی نمائی طور پر جو دن بھن سرفس کی طرف یعنی باہر کی سطح کی طرف حرکت کرتی چلی آ رہی ہے اور اس کی تھر تھرہت تو یہ جاہل لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کے گلبلے اٹھنے بھی لگئے ہیں چنانچہ یہ بھی ایک عجیب ہے آئرنی ایف فیٹ جس کو کہتے ہیں یہ تقدیر کا مزاک ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ بریلوی جن کو یہ مشرقہ کرتے تھے وہ بریلوی جن کے مطلع یہ کہتے تھے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق دالو بھی نہیں یہ تو بنارس کے پندت ہیں یہ تو بد پرست ہیں یہ تو قرب و قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں ہم ہیں دیو بندی جو کلمہ توحید کے محافظ ہیں آج یہ عجیب کھیل کھیلا ہے قدرت میں ان دیو بندیوں کے ساتھ کہ یہ کلمہ توحید کو مٹانے والے بن رہے ہیں اور بریلوی مسجدوں سے لانت برس رہی ہے ان کے اوپر کہ کچھ حیاء کرو احمدی جو کچھ نہیں ہے کلمہ توحید تو لکھتے ہیں اور کلمہ توحید کی خاطر مارے جا رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے تمہارے مرنے والوں کو شہید ہاں جو کلمہ توحید مٹانے والوں کو روکتے ہیں وہ مارا جائے وہ شہید ہے یہ اعلام بھی بریلوی مسجدوں سے ہونے شروع ہو گئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آواز بڑے گی کیونکہ آخر بریلوی جیسے بھی ہوں ان کو خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور ہے محبت میں غروف کرتے ہیں مجھے اس سے انکار نہیں جب محبت زیادہ دیر تک بے لوگام ہو کر چلتی رہے ایک رستے پر تو محبت بھی بہت بڑھ کر غلو میں داخل ہو جائے کرتی ہے اور حقیقتوں کو بدلازیہ کرتی ہے لیکن یہ کہنا درست ہے پھر بھی کہ غلو غلو ہے تو محبت ہی غلو ہے اس کے برعکس غلو نہیں ہے بدقسمتی سے وہابی لوگوں نے اور دیوبندی لوگوں نے کلمہ توحید کے نام پر ایسا غلو اختیار کیا کہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اللہ کی محبت کے نور سے بھی غابل ہوتے چلے گا اور یہ دل خالی ہو گئے ہیں ایسے دل بن گئے ہیں جہاں سے جہاں گھونسلے کی شکل تو باقی ہے ان کے اندر کوئی زندہ پرندہ موجود نہیں رہا وہ محبت کا پرندہ جس کی پھرپڑات محسوس ہو گھونسلے میں تو گھونسلے میں زندگی پیدا ہوتی ہے وہ محبت کی پھرپڑات جن کے دلوں میں باقی نہیں ہے اگر ایک ادنا سا نور بھی محبت کا دلوں میں باقی ہوتا تو مر جاتے اس بات سے پہلے کہ اپنی زبان سے یہ کلام نکالتے ہم کلمہ مٹانے جائیں گے ہم کلمہ مٹا کے چھوڑے ہم قبلہ بدلانے جائیں گے ہم قبلہ بدلہ کے چھوڑے لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے بریلوی غلف کرنے والے صحیح غلطی خردہ صحیح مگر بہرحال محبت میں غلف ہے اور احمدیت کی دشمنی پر ان کی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خداونگ غالباتی چلی جائے گا ہر چند کے وہ بھی ہمارے شدید دشمن ہیں ہر چند کے کسی آنکھ ہمیں وہ پنپتہ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اس محبت کا غلبہ ایسا ہے کہ اس نے دھاپ دیا ہے اس نفرت کو اور آج یہ آوازیں بلند کرنے لگے ہیں کہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کلمہ مٹانا چاہئے کسی کافر کے زبان سے بھی اگر کلمہ نکلے گا تو ہمیں خوش ہونا چاہئے کیونکہ ہمارے محبوب کا نام ہے خدا کی توحید کا اعلان ہے وہ مشرق بھی یہ اعلان کرے گا تو ہمارے دل باغ باغ ہو جانے چاہیے کہ دیکھو اللہ کی توحید کا اس مشرق کی زبان سے بھی اعلان ہونے لگا ہے تو یہ آوازیں بڑھ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں اور نہ اس حکومت کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے خدا کی تقدیر کس طرح ان کے ساتھ کھیل رہی ہے اور کیا ارادے رکھتی ہے ان کے ساتھ اور نہ ان بدقسمتوں کو پتہ ہے جو چند پیسوں کی خاطر خدا کے نام پر توحید کے علم بردار کہلاتے ہوئے بھی توحید کو مٹانے کے درپہ ہو چکے جو ناموس مصطفیٰ کے نام پر حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر سیاہی ہیں پھر نے انہیں باق نجیز نہیں کرتے بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں پاکستان کا لیکن میں پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں خواہ وہ بریلوی ہوں خواہ وہ دیر بندی ہوں خواہ وہ شیعہ ہوں کسی طب کا فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ برہیراست علماء کی کھیلوں میں ملوبس نہیں ہوا کرتے لیکن ایک سادہ لوہ مسلمان کے طور پر جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان میں بریلوی کیا اور دیبندی کرانے والے کیا وہابی کیا اور دیگر فرقوں کے لوگ کیا ان کے سادہ سے ایمان میں کلمہ کو ایک نمائن شان حاصل ہے اگر وہ غریب بھی ہیں تو ان کی گودریوں میں لالوں کی طرح کلمہ چمک رہے ہیں یہ وہ آخری چیز ہے جو ان کی زندگی کا سرمایہ ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں تو میں ان کو اس محبت کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھو اور بیدال ہو اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھتی ہے مخالفت کرو اور بیدال ہو جاؤ اور حرکت میں آؤ کیونکہ اگر تم وقت پہ حرکت میں نہیں آؤ گے تو خدا کی قسم خدا کی تحریک خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کے رکھ دے گی جو آج کلمہ کے نام کو مٹانے کی ان کے درپیہ ہوا ہوئے ہیں جس ملک کو کلمہ نے بنایا تھا کلمہ میں اتنی طاقت ہے اگر اس کلمہ کو مٹانے کیلئے وہ سارا ملک بھی کٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ پھر بھی غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمہ کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں اسی کلمہ نے بنایا تھا اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے اور اس قوم کو عقل دے اور ان کے تعلقوں کو توڑ دے اور یہ ہوش سے بیدار ہو کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے الحمدللہ دلدہ نعمدو و نستہیلو و نستخرو و نومنو بے و نتوکل و لئے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَامُ ذِلَّلَوُ وَمَنُّ ذِلْهُ فَلَامُ ذِلَّلَا وَنَشْرَدُ اللَّهِ لَهَا إِلَهَا إِلَّاللَّهُ وَهَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْرَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ خطبہ زیادہ تر تو قوموں سے ہی مخاطب تھا به حیثیت مجموعی اس میں احمدی کے لئے کوئی نمائع الگ پیغام تو نہیں تھا لیکن یہ میں جانتا ہوں اور ہر احمدی کو علم ہے اس لئے کسی الگ پیغام کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ احمدی کسی قیمت پر بھی کلمے سے جدا نہیں ہوں گے ان کی زندگیاں ان کو چھوڑ سکتی ہیں مگر کلمہ احمدی کو نہیں چھوڑے گا اور احمدی کلمہ کو نہیں چھوڑے گا ان کی روح قفص انسری سے پرواز کر سکتی ہے مگر کلمہ کو ساتھ لے کر اٹھے گی اور ناممکن ہے کہ ان کی روح سے کلمہ کا تعلق کٹا جائے ان کی رگ جان تو کٹی جا سکتی ہے مگر کلمہ کی محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا احمدیوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت عقض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وجود کو جب خطرہ تھا تو انسار کے دل سے ایک بے ساختہ آواز اٹھی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آرے بھی گڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی گڑیں گے آپ کے دائیں بھی گڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی گڑیں گے اور خدا کی قسم دشمن نہیں پہنچ سکتا آپ تک جب تک ہماری لاشوں کو رومتہ ہونے آنگے آج حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وجود تو ہم میں نہیں ہے لیکن آپ کی یہ پاک نشانی ہی ہمیں دل و جان سے زیادہ پیاری ہمارے اندر موجود ہے یعنی وہ کلمہ طیبہ جس میں توحید باری کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتصال ہوتا ہے جو کچھ بھی عزیز تر ہو سکتا ہے انسان کو وہ سب اس میں مشتمع ہیں اس لئے ہم حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ اے خدا کے پاک رسول جو سب محبوبوں سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہے خدا کی قسم تیری اس پاک نشانی تک ہم لوگوں کو نہیں پہنچنے دیں گے ہم اس کے آگے بھی لڑیں گے اور اس کے پیچھے بھی لڑیں گے اور اس کے دائیں بھی لڑیں گے اور اس کے بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن کے ناپاک قدم نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہماری لاشوں کو رونتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچیں اس لئے یہ تو ہر احمدی کے دل کی آواز ہے میں نے سوچا کہ چونکہ ظاہری زور پر ذکر نہیں تھا میں اس قدب احسانیہ کے درمیان میں اس کا ذکر کر دوں ورنہ احمدی یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کی باتیں تو بتاتے رہیں ہمارے دل کی کیفیات کو آواز میں دیں ان کو زبان اتانی کی تو یہ وہ زبان اور سچی زبان ہے جو ہر احمدی کے دل کی زبان ہے آسمان کا خدا اس زبان کو سنے گا اور اسے ضائع نہیں کرے گا ہر قربانی کے لئے آپ تیار ہیں کوئی بھی قربانہ کریں یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکے ہمارے پیچھے کلمے کا ایک پہاڑ ہے جو ہمارے کچھ پناہ ہی کر رہا ہے اس لئے اب ہمارے لئے آگے بڑھنے کا راستہ تو ہے پیچھے ہٹنے کا ایک قدم بھی باقی نہیں تھا یہ وہ دامن ہے کلمے کا جہاں وہ سب کچھ نشاور کرنے کے لئے تیار ہیں پھر دشمن جو چاہتا ہے آزما کے دیکھ لے کسی ایک احمدی کو بھی بزدل اور کمزور اور زنخواہ بنا ہوا نہیں پائیں عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ جامر بالعدل والعسان ویتائی دل قرباء وینہان الفاشاء والمنکر والبعید یا ایدوکم لعلكم تذکرون اذکو اللہ یکرکم ودوه یستجب لکم ویدکو اللہ یکبر یا ایدوکم